اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورڈز اور میں ہوں گزنفر اقبال ناظرین آج کی ویڈیو میں کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں موت کا ایک ایسا جزیرہ جہاں پہ تین راستے ہو سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخر پہ ہم آپ سے کریں گے تین سوال جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں سے ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون ویڈیو کو اچھی طرح دیکھتا اور سمجھتا ہے اور کون ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانت لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اس طرح کی موٹیویشنل، انفارمیٹیو اور مزیدار ویڈیوز آپ تک بہن سکیں ایک آدمی سویا ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بہت ہی عجیب جگہ پایا وہ ایک ایسے جزیرے پر موجود تھا جس کے تین اطراف میں سمندر تھے جبکہ ایک طرف جنگل، مشرق کی طرف انتہائی کھارے پانی یعنی نمک سے برے پانی کا ہزاروں فیٹ کہہ رہ سمندر تھا شمال کی طرف آگ کا سمندر تھا اور مغرب کی طرف برف کا سمندر تھا جس پر ہلکا سا وزن برف کی تہہوں کو توڑ دیتا تھا اور جنو کی طرف گنا جنگل ہے جس میں چیتوں اور شیروں کی برمار ہے اور اس سے بچ کر نکلنا تقریباً ناممکن تھا اب یہ بتائیے کہ وہ کون سا راستہ احتیار کرے گا کہ اس خطرناک جزیرے سے بچ کر نکل جائے ناظرین اگر یہی ویڈیو ہم پویٹری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں تو کچھ یوں ہوگی سویا تھا ایک شہص یوں اپنے گھر اٹھا تو پایا ہود کو جزیرے پر ایک طرف جنگل تھا اور تین طرف سمندر کھارا آگ کا اور برف کا جیسے قبر جنگل میں تھے شیر اور تیندوے بار بار سوچ رہا ہے اب جائے تو جائے کدھر ناظرین ہم اسی ویڈیو میں اپنے سوال کا جواب بتا دیتے ہیں لیکن آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے حیال میں جواب کیا تھا اس سے پہلے میں ایک دفعہ سوال کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا راستہ احتیار کرے گا کہ اس خطرناک جزیرے سے بچ کر نکل جائے تو اس سوال کا درست جواب یہ ہے کہ وہ کھارے پانی والا سمندر منتخب کرے گا کیونکہ کھارے پانی میں انسان ڈوب نہیں سکتا اس لیے وہ بہ آسانی وہاں سے نکل جائے گا موسیقی